اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے کشمیری چائے بہت ہی آسان اور دلکش ریسپی ہے چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف فلیم آن کریں گے اور فلیم آن کرتے ہی ہم رکھیں گے دیج کی اس طرح کی دیج کی ہم اس لئے لیں گے کہ جتنا مرضی ہم پانی کو بائل کریں جتنا مرضی پکائیں یہ بلیک نہیں ہوگی اور ہمیں مانجنے میں بھی دونے میں بھی مشکل پیش نہیں آئے گی پتیلی میں ہم سب سے پہلے پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی لیں گے جتنے کپ ہم نے چائے بنانی ہے لیکن سارا جو پانی ہے وہ ہم نے تقریبا اتنا پانی رکھ لینا ہے کہ جو دو کپ پانی جو ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے دو ٹیبل سپون کشمیری کاوے کے ایڈ کروں گی کم از کم ہم پنتالیس منٹ تک اس پانی کو پکائیں گے کہ کاوے کا اثر اچھی طرح سے پانی میں نکل جائے ڈگگن دے کر پکائیں گے پنتالیس منٹ تک اور کوئی بھی آلتو فالتو چیز اس میں ایڈ نہیں کریں گے یہاں تیس منٹ ہو چکے ہیں میں دیکھ لوں گی ابھی تھوڑا ٹائم ہے کام از کم ہم نے پنتالیس منٹ پکانا تھا لیکن پندرہ منٹ رہتے ہیں پندرہ منٹ تک ہم اور پانی کو پکائیں گے جتنا آپ پانی پکائیں گے اتنے ہی چائے آپ کی ٹیسٹی اور مجھدار بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم کاوے کریں گے کاوے کو سٹینر لیں یہ میں نے سپیشل لیا ہے کاوے کے لیے سٹینر کرنے کے لیے کاوے کو یہاں پہ کاوے کو میں نے سٹینر کر لیا ہے اتنا ہی کاوہ مجھے چاہیے گا تھا یہاں میں رکھوں گی پین اور پین میں جو میں نے سٹینر کیا تھا کاوہ وہ ایڈ کروں گی کاوہ بھی میرا کافی زیادہ لیکن میں یہاں پہ کاوے کو پکاؤں گی اور جب دودھ ایڈ کروں گی تب بھی بہت زیادہ پکاؤں گی تا کہ میری جو چائے ہیں وہ تین کپ رہ جائے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے دودھ جتنا کہوہ تھا تقریباً اتنا ہی میں نے دودھ لیے یہاں میں ایڈ کروں گی چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کیجئے گا یہاں پہ میں ایڈ کروں گی سبز علاجی کے سیڈز اور ساتھ ہی میں مازے چاہتی ہوں کہ یہاں پہ کیمرے کی ڈریکشن تھوڑی چینج ہوگی تھی ہم چائے کو پکاتے جائیں گے جتنا پھینٹ پھینٹ کے پکائیں گے اتنی ہی چائے مزیدار بنیں گے اور یہاں پہ میں نے صرف دو چھٹکی جو ہے نا وہ فوڈ کلر لیا ہے پنک والا جو کلر ہوتا ہے نا وہ والا میں نے کلر لیا ہے ٹیسٹ کو بیلس رکھنے کے لیے میں چھٹکی نمک ایڈ کروں گی اور دیکھیں چائے کے بائل آ رہے ہیں ہم پکاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے جتنا پکا سکتے ہیں نا آپ اتنا چائے کو پکائیں اور پھینٹ پھینٹ کے پکائیں گے اتنی ہی مزیدار اور ٹیسٹی چائے بنیں گے اور ہر بندہ سب اچھا ایک گھر پہ بنا سکتا ہے بزار کی چائے سے بہتر ہے ہم گھر پہ خود بنائیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کلر ہے آیا ہے ہماری چائے کا دیکھیں یہاں پہ نہ تو میں نے کوئی لونگ ایڈ کی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی جو بھی جو ایتری کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا جسٹ سیمپل سی چائے بنائی ہے اور کوئی ٹائم نہیں لگتا ٹائم ضرور لگتا ہے چائے بنانے میں لیکن بہت ہی مزیدار اور زبردست چائے بنیں گی ایک دفعہ اس طرح کی چائے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ماشاءاللہ سے چائے ہماری ریڈی ہے اب ہم ان کو ڈالیں گے کپ میں یہ دو کپ ہماری جو چائے ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ سے چائے بہت ہی مزیدار بنی ہیں بنی ہے اب لاس پہ ہم پستہ اور بادام جو ہے نا وہ گانش کریں گے اور آپ دوسرے بھی ڈرائی فروٹز ہیں نا وہ گانش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن پستہ اور بادام ہی زیادہ بیسٹ ہے اور ہماری ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بھی ڈیابی موسیقی